بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام غزوہ ہن کے فتوے کے متعلق تنازوہ کھڑا کر کے چائلڈ کمیشن کے چیرمین پریانک قانون گو نے آل آفسران کو دارالعلوم دیوبند کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے کاروائی کرنے کی ہدایت کی تھی اس سلسلے میں مقامی انتظامیہ نے ڈی ایم اور ایس ایس پی سہارنپور کو ریپورٹ بھیج کر دارالعلوم دیوبند کی جانب سے دیئے گئے تحریری جواب سے اتمنان کا اظہار کیا تھا جس میں کہا گیا تھا یہ فتوہ پرانا ہے اور حال کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آفسران نے اپنی ریپورٹ میں واضح کیا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے خلاف معاملہ درج کرنے کا کوئی جواز بن نہیں بنتا ہے مگر اس ریپورٹ سے چائلڈ کمیشن کے چیرمین نے نرازگی ظاہر کی کیوں یہ ریپورٹ ان کی منشاہ کے مطابق نہیں تھی اپنی تقریروں اور میڈیا گفتگو میں دارالعلوم دیوبند اور مدارس کے خلاف مسلسل غلط بیانی کر کے لوگوں کو گمراہ کر کے نفرت پھیلانے اور غلط فہمیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے کوشان چائلڈ کمیشن کے چیرمین نے اب ایک مرتبہ پھر ڈی ایم اور ایس ایس پی سہارنپور کو نوٹس بھیج کر دوبارہ جانچ ریپورٹ تیار کرنے اور سابقہ نوٹس کے تحت کاروائی کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے گیارہ مارچ تک دہلی طلب کر کے جواب مانگا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے یوپی حکومت کو دارالعلوم کے خلاف کاروائی کرنے کا نوٹس دیا تھا مگر حکومت نے کہا کہ یہ فتوہ دوہزار آٹھ میں جاری کیا گیا تھا اس سلسلے میں ہم نے کلیکٹر اور ایس ایس پی سہارنپور کو دہلی بلا کر ریپورٹ اور وضاحت طلب کی ہے انہوں نے دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء ہند کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کا بھی الزام عائد کیا ہے اور ان سی پی سی آر نے دارالعلوم کے فتوے غزوہ ہند سے متعلق پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے دی گئی ریپورٹ پر اعتراض کیا ہے ریپورٹ بھیجنے کے بعد کمیشن نے دوبارہ ضرعی انتظامیہ کو پرانے احکامات کی تعمیل کے احکامات جاری کر دیئے ہیں جس کی ریپورٹ گیارہ مارچ تک دی جائے دراصل پندرہ سال قبل کسی نے دارالعلوم کی ویب سائٹ پر غزوہ ہند کے بارے میں معلومات مانگی تھی جس کے جواب میں دارالعلوم کے نفتیان نے کتاب سنن نسائی کا حوالہ دیا تھا جس پر کمیشن کے چیرمین نے ڈی ایم اور ایس ایس پی کو خط لکھ کر اس معاملے میں کاروائی کرنے کو کہا تھا اور تحقیقاتی ریپورٹ بھی مانگی تھی پولیس انتظامیہ کی جانب سے تحقیقاتی ریپورٹ کمیشن کو بھیجی گئی تھی جس پر کمیشن نے اعتراض کیا ہے ڈی ایم ڈاکٹر دینیش چندر نے کہا کہ کمیشن کی جانب سے مکتوب موصول ہوا ہے اس معاملے میں دوبارہ ریپورٹ طلب کی گئی ہے تحقیقات کے بعد جلد ریپورٹ بھیجی جائے گی ایس ایس پی ڈاکٹر ویپن تالا نے کہا کہ کمیشن کا لیٹر موصول ہوا ہے جو بھی ہدایت دی گئی ہیں ان پر عمل کیا جائے گا